کتبِ اقائد میں سے ایک مختصر اور اہم ترین رسالہ اصل السنہ و اعتقاد الدین جو امام ابن عبی حاتم رازی رحمہ اللہ نے مرتب کیا ہے جو جرہ اور تعدیل کے کبار آئیمہ دین میں سے تھے اور انہوں نے اپنے اس رسالے میں اپنے والد محترم ابو حاتم رازی اور شیخ محترم ابو زرہ رازی رحمہ اللہ سے اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث کا اور جس کے اوپر انہوں نے کبار علماء محدثین کو دنیا کے مختلف خطوں میں پایا مصر، حجاز، عراق، شام، یمن، بغداد وغیرہ ان تمام آئیمہ کا جو اعتقاد تھا اس کا خلصہ انہوں نے اپنی اس مختصر سی کتاب اور رسالے میں بیان کیا ہے تو یہ رسالہ جو امام ابن عبی حاتم رازی رحمہ اللہ نے مرتب کیا ہے امام حبت اللہ التبری اللہ الکائی کی کتاب شرح و اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ میں پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے اور اسی طرح اس کا الگ مخطوط بھی دنیا کے مختلف خطب خانوں میں موجود ہے اور کئی ایک ہمارے آئیمہ اصلاف اور محدثین دیں اس رسالے کے مندرجات اپنی قطبِ عقائد میں بیان کیے ہیں مثال کے طور پہ امام سابونی رحمہ اللہ کی کتاب عقیدت السلف و صحاب الحدیث کے اندر امام ابو اسماعیل الحروی کی کتاب زم القلام و اہل ہی میں اور ابن قدام المقدسی کی کتاب اثبات العلوف میں علامہ زہبی نے اپنی کتب میں سے سیر و علام نبالاء کی تیر وی جلد میں اور اسی طرح اپنی دوسری کتاب العرش میں اور تیسری کتاب العلوف لِلْعَلِيِ الْغَفَّارِ میں اس کا ذکر کیا ہے اور امام مقدسی نے اپنی کتاب مختصر الحجہ علا تارک المحجہ میں بھی اس کو بیان کیا ہے اور امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے بیان و تلبیس الجہمیہ اور مجموع الفتاوہ درع و تعارض العقل و النقل اور امام ابن القیم نے السوائق المرسلہ اور اجتماع اليوشل اسلامیہ اور تہذیب السنن میں اور امام ابن ناصر الدمشقی نے جو صحیح بخاری کی آخری حدیث پر کتاب لکھی ہے التنقی فی حدیث التصویح اس کے اندر بھی اس رسالے کے کئی ایک اعتقادات نقل کیے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رسالہ محدثین کے ہاں بڑی اہمیت کا عمل تھا اور اس کو محدثین کے عقائد کا اہل الحدیث کے عقائد کا مصدر تسلیم کیا گیا ہے تو اللہ رب العالمین نے یہ علم اتارا ہے تو اس لیے اللہ کا کی نسبت سے یہ علم اعتقاد کا ایمانیات کا اللہ کے اسماع و صفات کا اللہ کے حقوق اختیارات کا اور اس کی عبادات کا علم سب سے اشرف اور افضل علم ہے تو جس قدر کیونکہ اس کی نسبت اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے تو جب یہ اعتقادات اور ایمانیات کا علم سب سے افضل علم ہے تو اس علم کے حصول کے لیے بھی ہمیں سب سے زیادہ تگو دو کرنی چاہیے کیونکہ فروعات فقہیہ کا علم اس کے مقابلے میں اتنا افضل نہیں ہے جتنا یہ ایمانیات اور اعتقادیات پر ہماری نجات کا دار و مدار ہے فقہی احکام اور مثال میں کمزوریاں وہ قابل برداشت ہیں عقیدے میں کمزوری قابل برداشت نہیں ہوتی عقیدے کے اندر نقص ہوگا نجات نہیں ہوگی توحید کی جگہ شرک نے جگہ پکڑ لی ایمان کی جگہ کفر نے جگہ لے لی اور اسی کے اوپر انسان کی موت واقع ہو گئی تو انسان کی کبھی بھی نجات نہیں ہوگی تو اس لیے سب سے اشرف علم ایمان اور عقیدے کا علم ہے اس کی امیت تمام دیگر علوم سے زیادہ سمجھنی چاہیے اور زیادہ حقیقتاً ہے بھی تمام نبی سچے تھے اور سچے نبیوں نے جو خبریں دی وہ بھی سچی تھی اور انہوں اخبار کے اندر کوئی نسخ نہیں ہے وہ جو کچھ بتایا گیا اب اللہ کی ذات کے متعلق جس نبی نے جو بتایا وہ سچ پر مبنی ہے اس لیے اس کے اندر کوئی نسخ نہیں ہے یہ ایک جتنے نبی اور رسول سب اللہ کی عبادت اور اس کی توحید کا حکم لے کر آئے تو اللہ کی بندگی اور اس کی توحید یہ تمام انبیاء رسول کا دین تھا تو توحید اور عبادت یہ سب نبی مشترکہ تھے اس میں البتہ ان کی جو شرائع تھی وہ مختلف تھی اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی صحیح بخاری میں تین ہزار چار سو بیالیس اور تین ہزار چار سو تین تالیس اور صحیح مسلم دو ہزار تین سو پینسٹھ پر یہ ارشاد گرامی موجود سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء رسل یہ اللہ تی بھائی ہیں ان کی ماں جدا جدا ہیں اور دین ان کا ایک امہات سے مراد مائیں جو میں نے ترجمہ کیا مراد اسے شرائع ہیں کہ ان کی شریعتیں مختلف ہیں شریع احکام جدا جدا ہیں اور دین سب کا ایک ہے اور جس نے انبیاء سابقین میں سے کسی ایک کی بھی تقذیب کی تو یاد رکھئے اس نے تمام انبیاء رسل علیہ مسللات والتسلیم کی تقذیب کی قرآن پاق میں اللہ رب العالمين نے نو علیہ السلات والتسلیم کا ذکر کیا اب قوم نو کی طرف صرف اللہ نے ایک پیغمبر بھیجے سیدنا نو علیہ السلام تو اس قوم نے نو علیہ السلام کی تقذیب کی تو قرآن حکیم میں اللہ نے ذکر کیا قذبت قوم نوح نیل مرسلین قوم نو نے رسول کی تقذیب کی علیہ رسول تو ان کی طرف ایک ہی بھیجے گئے تھے یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک رسول کی تقذیب تمام رسول کی تقذیب ہے تو یہ جو عقیدہ توحید ہے اور جو ایمان ہے یہ ایسی چیز ہے جو ہر نبی اور ہر رسول نے بیان کی شریعہ احکام اگرچہ جدہ جدہ رہے ہیں دین توحید ایمانیات سب پیغمبروں کا ایک ہی تھا جب تمام نبیوں کا ایمان توحید اللہ کی ذات پر عقیدہ ایک تھا اور اس عقیدے کو سیکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا سب کے لئے ضروری ہوا تو پھر تمام علوم سے زیادہ اشرف زیادہ صحیح زیادہ افضل یہی علم ٹھہرا جو ایمان اور عقیدے کا علم ہے جس پہ اندر نہ کوئی نسخ ہے توحید کے اندر اور نہ ہی کوئی نبی اور رسول اس علم سے مستثنہ ہے ہر نبی اور رسول کو اللہ رب العالمین نے یہ توحید کار ایمان کا علم اللہ کی بندگی کا حکم دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے اور اللہ رب العالمین نے انبیاء رسل علیہ السلات و تسلیم دعوت دینے والا دائی بنا کر بھیجا دین تحید کا پرچار کرنے والا بنا کر بھیجا تو اس کے مدد مقابل جہاں ایمان ہوتا ہے تو ایمان کی اپوزٹ چونکہ کفر ہے تو کفر بھی اپنی جگہ پکڑتا ہے شیطان بھی اپنی پوری چالیں چلتا ہے لوگوں کو ایمانیات سے دور کرنے کی تو اس لیے طلبہ علم کو عقیدے کی جو دقیق ترین اور نفع بخش ابحاث ہیں ان کا فہم ضرور پیدا کرنا چاہیے تاکہ کسی بھی دور میں دنیا کی کوئی طاقت ایک اہل الحدیث طلب علم کا عقیدہ بگاڑ نہ سکے عقیدہ صحیح سلامت رہا تو اللہ کے فضل سے نجات یقینی ہوگی عقیدہ میں تدلدل پیدا ہو گیا عقیدہ بگڑ گیا ایمانیات میں خرابی آ گئی سلف صالحین نے جو کداب و سنت کی روح سے عقائد اور ایمانیات بیان کیے ان سے فسل گیا اور ادھر ادھر ہو گیا تو پھر سوائے گمرہی کے اور جہنم کی راہ ہموار کرنے کے اور کچھ نہیں ہے